رب العالمین والآکبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علی محمد و صلی علی و بارک صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احاد من رجالکن وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبِيَ بَادِي أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط اکنام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علی وآلہ وسلم احبابِ زیوکار انتہائی مختصر حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ میرے سے قبل ہمارے معزز مہمان شیرِ سندھ حضرت مولانا غلام قادر سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بڑی جاندار شاندار گفتگو فرمائی ہے اور میرے بعد انشاءاللہ ورحمان شیرِ پاکستان خطیبِ عرب و عجم سلطان الوائزین رئیس المقررین نوابِ زمانہ محبوبِ عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی کا بڑا چاندار بڑا شاندار انشاءاللہ خطابِ عالی شاند ہونے والا ہے میری دردِ دل کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ میں انتہائی اختصار اور پیار کے ساتھ چند معروضات چند گزارشات چند باتیں آپ احباب کے گوشت گزار کر کے اجازہ چاہوں گا میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے امام کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمِ نبوت کے حوالہ سے آپ کے سامنے چند ماہ عرضات رکھ دینا چاہتا ہوں حضرات آئیے میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں آئیے درہ توجہ کی یہ گا حضرت آدم صفیح اللہ آئے اللہ نے نبوت کا تاج اتا کیا حضرت نون نجیح اللہ آئے اللہ نے نبوت کا تاج اتا کیا حضرت موسیٰ کریم اللہ آئے اللہ نے نبوت کا تاج اتا کیا حضرت یوسف صدیق اللہ آئے اللہ نے نبوت کا تاج اتا کیا حضرت یعقوب نبی اللہ آئے اللہ نے نبوت کا تاج اتا کیا حضرت اسمائیل زبیح اللہ آئے اللہ نے نبوت کا تاج اتا کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اللہ نے نبوہ ور کا تاج عطا کی یہاں لیکن جب اس دنیا کینات کے اندار تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تیرے اور میرے رہنماء مقتداء پیشوا تشریف لے کر کے آئے پتہ کون آئے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے آپ کے ذوق کو بحال رکھنا چاہتے ہو کون آئے جس کے بارہ میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی فرمایا حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو آلہ بنایا اللہ نے آپ کی ظلفوں کو آلہ بنایا اللہ نے آپ کی آنکھوں کو آلہ بنایا پھر ایک اہل زبان بولا اور دو زبان میں بولا اور کمال درجے کی بات کرتا ہے کہتا ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں رخصار کا عالم کیا ہوگا ایک سیمتِ علی ایک سیمتِ عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا اور جب سب صحابہ اور جب سب صحابہ بابا دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کی اندار اس عمر کا اعلان کر دیا اللہ نے اب قانون کا بدلا اللہ نے اصول کا بدلا اللہ نے عون کو بدلا اللہ نے سائل کو بدلا انداز کو بدلا اپنے قرآن کی اندار اس عمر کا اعلان کر دیا فرمیم ما کانا محمد ابا احدیم رجالکن وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنْ نَبِيْجِرْ اللہ رب العالمین نے سہنے فغمبر کو نبوت کا تاج بھی عطا کیا ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا پھر مجھے کہنے دیجئے نہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا لیکن جب تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا اگر بھی رب کے قرآن کے آجانے کے بعد سہنے فغمبر کی نبوت پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کرے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں دعوت دے دینا چاہتے ہیں پیغام دے دینا چاہتے ہیں اعلان کر دینا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام کے آجانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے لعین ہو سکتا ہے قذاب ہو سکتا ہے دجال ہو سکتا ہے مجھے بول کے بتاؤ نبی ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہماری دعوت ہے یہ ہمارا پیغام ہے لیکن ایک بات یہاں پر میں عرض کر کے جانا چاہتا ہوں ختم نبوت کے مفہوم کو سمجھئے گا ختم نبوت کے معنی کو سمجھئے گا ختم نبوت کا میننگ کیا ہے یہ نعرہ لگانا تاجدار ختم نبوت زندہ بات یہ نعرہ لگانا بھی بڑے عزاز کی بات ہے یہ کہنا آقا پر تن قربان آقا پر من قربان آقا پر اولاد قربان آقا پر عزیز و اکارب قربان آقا پر رشتے دار قربان یہ بھی بڑے عزاز کی بات ہے لیکن ختم نبوت اس چیز کا نام ہے جہاں پر آقا کی بات آجائے جہاں پر آپ کا حکم پاک آجائے جہاں پر آپ کا ارشاد گرامی آجائے جہاں پر آپ کا آڈر آجائے سارے زمانے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے نبی پاک کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا مجھے یاد آئے شہید ملت شہید علم اسلام حضرت علامہ احسان علیہ رحیم شہید رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہماری مصطفیٰ ہمارے آقا کی ذات کا بھی کوئی شریک نہیں ہے ہمارے آقا کی بات کا بھی کوئی شریک نہیں ہے آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے دلیل رکھا قرآن ہے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس عمر کا اعلان کیا اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سونے پیغمبر پر حجت البدا کے موقع پر اس قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کو نازل کیا اللہ نے فرمایا اے محبوب کائنات آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا پھر اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے آقا کی ذات آخری آقا کی بات آخری آقا کی صورت آخری آقا کی صیرت آخری آقا کی شریعت آخری آقا کی علمت آخری آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب آخری ہے ہم اعلان کر دینا چاہتے ہیں دعویٰ دینا چاہتے ہیں جب تک دنیا قینات کے اندر زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے سونے آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے کہیں انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ آئیے یہ اللہ کا قرآن ہے میں بس دو تین حدیث سے مبارکہ پڑھ کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب مصدی احمد صاحب بھائی ریاض صاحب درہ توجہ کیجئے گا اللہ رب العالمین کے قرآن حکیم کے بعد دو تین حدیث سے مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں آپ نے پہلے اللہ کا قرآن سنا آؤ ذرا اب سونے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے تکلم فرمایا آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حضرت جابر بیان کرتے ہیں فرمایا حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی کائنات نے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا سیپا سلار بنایا قائد بنایا پرائم منسٹر بنایا تمام رسولوں سے آلہ بنایا تمام رسولوں کا لیڈر بنایا آقا فرماتے ہیں اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے آگے سونے پیغمبر نے اعلان کیا اللہ نے مجھے خاتم النبی جین بنایا میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ولا فخرا اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے آگے آقا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا آگے ترجمہ سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہئے آقا فرماتے ہیں وَأَنَّ أَوَّلَا شَافِعُمْ وَمُشَفَّعُمْ وَلَا فَخْرَا کل قیامت کا دن ہوگا میں تمہاری شفاعت کروں گا اللہ میری شفاعت کو تمہارے حق کی اندار قبول کر لیں گے آج آپ نبی پاک کی خط میں نبوت کا نعرہ پتو کی کی اندار باعث شخص کے اندر لگا رہے ہیں آج آپ نبی پاک کی خط میں نبوت کا نعرہ پنجاب پاکستان کے اندر لگائیں یہ بڑے اعزاز کی بات ہے لیکن میں قربان جونا جب کل قیامت کا دن ہوگا حضرت آدم سرے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی علامہ خطابہ وائزین مقررین سارے کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی اللہ میری جان بچا لے اللہ آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہو جانا ہے اس وقت تیرے اور میرے آقا جس نبی کی خط میں نبوت کا پہرہ آپ دیتے ہو جس نبی کی خط میں نبوت کو سننے کے لیے آپ تشریف فرماہے اور جس نبی کی خط میں نبوت کی تحریک کا آغاز مولانا منصور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی نے کیا ہے جس نبی کی خط میں نبوت کے نعرے ہم چوک چرستے گلی بلار کی اندر لگا رہے ہیں اور ہمارے دل کی یہ تمنہ ہے عارض ہے جب کل قیامت کا دن ہو آقا فرما رہے ہو رب امتی رب امتی اللہ میری امت کا خیال کرنا اللہ میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اللہ میری امت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ بڑے عزاز کی بات ہے آئیے دوسری حدیث مبارکہ نبی کائنات نے اعلان کیا فرمایا لَوْ کَانَ بَعْدِ نَبِي جُلَّا کَانَ عُمَر آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی یعنی ہوتا تو میرے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی بند تھے لیکن فرمایا اللہ نے میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا آخر الانبیاء وَأَنْ تُمْ آخرِ الْأُمَم لوگوں میں آخری نبی بن کر کے آیا ہو تم آخری امت بن کر کے آئی ہو ایک اور حدیث مبارکہ یہ حدیث مبارکہ میرا دل چاہتا ہے اس حدیث مبارکہ کو آپ نے سینے کا زیور بنا لے وہ حدیث کیا ہے ہمارے دل کی طرف یہ ہے آرزو یہ ہے تمنہ یہ ہے خواہ یہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے پورے ملک پاکستان کے اندار بلکہ پورے جہان کے اندار سونے پیغمبر کی ختم نبوت کے دھنگوں پر بجایا جائے آقا علیہ السلام کی نبوت پر پہرہ دیا جائے اور کس نبی کی خط میں نبوت کا آپ نے دنگا بجانا ہے کس نبی کی خط میں نبوت پر آپ نے پہرہ دینا ہے جس نبی کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں آخری بات اور میرا سلام ہے اپنے لہور سے وہ مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹھئے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں آؤ ہماری محبت بھی سنونا ہماری عقید سنونا ہمارا پیار سنونا ہم کہتے ہیں میرے آقا جس دور میں آئے وہ دور بھی آلا جس دور کے جس صدی میں آئے وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آئے وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کس عشرے میں آئے وہ عشرہ بھی آلا عشرے کے جس افتے میں آئے وہ ہفتہ بھی آلا جس افتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی آلا جس دن کے جس گھنٹے میں آئے وہ گھنٹا بھی آلا جس گھنٹے کے جس منٹ میں آئے وہ منٹ بھی آلا جس گھڑی کا اس لمحے میں آئے واللمحہ بھی آلا میرے آقا کی جوانی آلا میرے آقا کا لڑک پن آلا میرے آقا کا اٹھنا آلا میرے آقا کا بیٹھنا آلا میرے آقا کا چلنا آلا میرے آقا کا پھرنا آلا میرے آقا کا نہانا آلا میرے آقا کا دھونا آلا میرے آقا کا کرینا آلا میرے آقا کا نگینا آلا میرے آقا کی جبی پہ آنے والا پسینا آلا میرے آقا کا سینا آلا میرے آقا کا مدینہ آلہ میرے آقا کا مکہ آلہ میرے آقا کا ابوالوکر آلہ میرے آقا کا عمر آلہ میرے آقا کا عثمان آلہ میرے آقا کا علی آلہ میرے آقا کا طلح آلہ میرے آقا کا زبیر آلہ میرے آقا کا سعدہ آلہ میرے آقا کا سعید آلہ میرے آقا کے حسنین کریمین آلہ رزوان اللہ علیہ مجوائی میرے آقا کی جماعت آلہ میرے آقا کی دنات آلہ میرے آقا کی ازواج آلہ میرے آقا کی رکوب آلہ میرے آقا کی سجدہ آلہ میرے آقا کی نواز آلہ میرے آقا کی انکھیں آلہ میرے آقا کی زنفیں آلہ میرے آقا کی رکسار آلہ میرے آقا کی لب آلہ بات مکمل ہو گئی ہے بات مکمل ہو سبحان اللہ کی صدا فضلان کیجئے گا میرے محبوب آقا کا خلق پہ جانا آلہ میرے محبوب آقا کا خلق پہ جانا آلہ میرے محبوبہ کا کھا فرش پہ آنا آلا اب کوئی احمد بن کے فلق پہ جا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا